ذات کا لفظ پرتگالی زبان سے مخوص ہے جس کا مطلب ہے نسل یا نسب ذات پار کا نظام معاشرتی درجہ بندی کی ایک قسم ہے جو لوگوں کو وراست میں ملنے والی سماجی حیثیت کی بنیاد پر تقسیم کرتی ہے جیسے جلاہا ایک ذات ہے جلاہا فارسی کا کلمہ ہے اور پیشا کا نام ہے جسے اچھوتوں نے اپنا کر اپنی حصیت بلند کر لی اس لئے کولی جلاہے چمار جلاہے موچی جلاہے رام داسی جلاہے ملتے ہیں امکان یہی ہے کہ اس پیشے کو اپنا کر سابقوں کو گرا دیا جو ان کی کم تر نسل کے گماز تھے اور وہ صرف جلاہے بن گئے ان جلاہوں میں اکثریت مسلمانوں کی ہے کچھ ہندو اور سکھ ہیں تمام مسلمان جلاہے جو اپنی گوت مردم شماری میں اپنی ذات جلاہا لکھتے ہیں یہاں تک انیس سو اکیس کے مردم شماری میں یہی لکھوایا گیا مگر انیس سو اکتیس میں انہوں نے اپنی ذات انساری میں بدل دی ان کی روایت کے مطابق صحابی رسول حضرت ایوب انساری رضی اللہ عنہ جلاہا کا کام کرتے تھے اور ان کی پیروی میں انہوں نے اپنی ذات انساری لکھوائی اگر انہوں نے بظاہر قدیم کم تر ذات سے چھٹکارہ حاصل کر لیا مگر ان کا برادری سسٹم اور رسومات اور کچھ عرصہ پہلے تک اپنی ذات میں شادی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ اس سر زمین کی قدیم مارکت سے تعلق رکھتے ہیں پنجاب کے ان تمام علاقوں میں جہاں مسلم اکثریت تھی وہاں جلاہوں کی شاہوں کے بیشتر نام وہ جن گاؤں میں کام کرتے تھے ان میں بھٹی، کھوکھر، جنجوہ، سندو، کبیر بنسی، آوان، جرپال وغیرہ وغیرہ ان میں کبیر بنسی مشرقی ہندوستان میں پھیلا ہوا ہے اور اس میں ہندو اور مسلمان دونوں شامل ہیں یہ مشہور بھگت کبیر کے نام سے جس کے متعلق مشہور ہے کہ وہ بھی جلاہا تھا مشرقی جلاہے دو بڑی شاخوں دیس والی اور تیل والی میں تقسیم ہیں دیس والی، دیسی اور تیل والی ایک تیلی عورت سے شادی کرنے والے جلاہے کی نسل خیال کی جاتی ہے تیل بانسبت دس والی کے پست سمجھے جاتے ہیں جمنا کے ازلا میں گنگاپوری اور وسط ہند میں ایک ملتانی شاخ بھی ہے یہ پشاور میں گوالا اور ہزارہ میں کاسی کہلاتے ہیں یہ مغرب میں مسلمان جلاہوں کی مختلف ذاتیں ملتے ہیں ان میں زیادہ تر علاقائی بنیادوں پر تقسیم تھے مثلا جھنڈ میں جانگلی، دس والی میں بجواریا اور پاریا زاتیں تھیں نارتھ میں جانگلا اور پوارڈھرے، باغری اور ملتانی پارے موچیا تھے جنگلی سیدوں اور پیروں کو بہت مانتے ہیں اور اپنی گودھ میں شادی کرنے سے گریز کرتے ہیں مسلمان جلاہے عید الفطر کو بہت اہمیت دیتے ہیں بعض شبراد اور بعض محرم کو اہم سمجھتے ہیں لوہر لوہے کی دہات پر جو شخص کام کرے اسے لوہر کہتے ہیں لوہر کے لئے انگریزی زبان میں بلیک سمیتھ کا لفظ رائج ہے یہ حقیقی خدمتگاروں میں ایک ہے جو پیداوار میں رواجی حصہ وصول کرتا ہے اور اس کے بدلے زراعت میں استعمال ہونے والے اوزار بناتا ہے اس کی مرمت کرتا ہے یہ دیگر ذاتوں کی طرح وسیع پمانے پر کھیتوں میں مزدوری بھی کرتا ہے لوہر کی سماجی حصیت پست ہے حتیٰ کہ خدمتگاروں میں بھی اسے غیر خالص ذات قرار فیال کیا جاتا ہے جٹ اور دوسرے افراد اس میں سماجی ملاپ نہیں رکھتے تھے البتہ یہ خاک روبوں کی طرح اچھوت نہیں ہے حجام رنگ ریز اور دھوبی کی طرح شاید اس کی نپاکی کی نویت پیشہ ہے اور غالبا یہ ایک گندہ کام سمجھا جاتا ہے یا پھر اس لیے کہ لوہے کا رنگ زنگ بدشگونی ہوتی ہے لیکن دوسری طرح لوہار نظر بد کے خلاف نیکی کا فسون بھی ہے یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی نپاکی کا سبب وہ دھونکنی ہو جو گائے کی خال سے بنتی ہے وہ عمومی طور پر اپنے پڑوسیوں کے مذہب کا پیروکار ہے اس کے غالب اکثریت مسلمان اور کچھ سکھ اور باقی ہندو ہیں بعض جگوں پر لوہار ترخانوں میں تمیز کی جاتی ہے بعض جگوں پر انہیں ایک ذات بتایا جاتا ہے جو آپس میں شادی بیعہ کر لیتے ہیں بعض علاقوں میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لوہار کا بیٹا ترخان اور ترخان کا بیٹا لوہار کا پیشہ اپنا لیتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو الگ الگ ذاتیں ہیں کیونکہ ان کی مشترکہ ذاتیں دو الگ الگ شاہوں میں بٹی ہوئی ہیں اور یہی آپس میں شادی بیعہ کھانا یا تماکو نوشی بھی نہیں کرتے ہیں ان کی ایک شاہ کا نام دھان اور دوسری کا نام کھاٹی ہے دمانا یعنی بھڑکانا اور گھاٹی یعنی لکڑی سے مشتق ہے لوہار کو تین شاہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے پہلے جٹ یا راجبود جنہوں نے گربت کی وجہ سے یہ پیشہ اپنایا دوسری ستھار لوہار ہیں یہ ترخانوں کے ستھار قبیلے کے لوگ ہیں انہوں نے لوہے کا پیشہ اختیار کیا سوم گاڑیا لوہار یہ لوہاروں کا سیلانی قبیلہ ہے اور خود کو راجبوتانا شمال مغربی علاقے کے باشندے بتاتے ہیں یہ اپنے کمبوں اور آزاروں کے ساتھ جھکڑوں پر گاؤں گاؤں پھرتے ہیں اور اندہ قسم کا لوہے کا کام کرتے ہیں روایت کے مطابق ستھار لوہار جو مسلمان ہیں اصل میں ستھار ہندو ترخان تھے اور ان میں سے بارہ ہزار کو اکبر بادشاہ زبردستی خطنہ کرا کے جو دپور سے دیلی لے گیا اور انہیں لکڑی کی وجہے لوہے کا کام دے دیا یہ افراد سندھ سے آئے تھے جہاں وہ زمینوں کے مالک ہیں بالعموم ملتانی لوہار کے نام سے مشہور ہیں اسی طرح ان کے بیانات سے یہ کہانی حقیقت نہیں معلوم ہوتی تاہم صوبہ سندھ میں ایک شہر ستھارجہ یہ اشارہ کرتا ہے کہ اس شہر کو قبیلہ نے عباد کیا جٹ اور ستھار لوہار کا رتبہ گاڑیا سے بلند ہے جیسا کہ پہلے بتایا گیا کہ ایک لوہار کا بنیادی کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اوزار دست یاب سازو سامان سے لوہے کی دات پر کام کرتا ہے وہ لوہے سے مختلف سامان ضروریات کی چیزیں بناتا ہے ایک لوہار نئی چیز بھی بناتا ہے اور پرانی چیزوں کو درست بھی کرتا ہے اس کی خوبی یہ ہے کہ خراب چیزوں مثلا زنگلو سامان پر پھر سے کام کر کے اسے نئے جیسا بنا دیتا ہے ایسا لوہے اور داتوں کی امیزش والی اشیاء سے بنانا پڑتا ہے لوہے سے کئی قسم کی روز مرہ کی چیزیں بنتی ہیں ان کی کچھ اقسام زیل میں درج ہیں روزانہ آمد و رفت کی سواریاں ان میں کاریں، ٹرک، بسیں اور پرینیں شامل ہیں بجلی کے آلات، ان میں ریفریجیٹر، واشر مشینیں، کپڑے کے ڈرائر، چلہیں، ڈش واشر وغیرہ شامل ہیں اور کئی گھریلو فٹنگ جیسے دروازے اور کھٹیاں لوہے سے بنتی ہیں لوہے کاربن اور دیگر داتوں کے مرکب سے سٹیل تیار ہوتا ہے چونکہ لوہار گھنٹوں سخت صدہ پر کام کرتے رہتے ہیں اس لئے ان گھٹروں اور جھوڑوں کے زخم کے امکانات کافی زیادہ ہوتے ہیں لوہار گرم اڑتے داتوں کے رو برو ہوتا ہے ان سے آنکھوں اور کان کے متاثر ہونے کا کافی امکان رہتا ہے اگر حفاظتی قدامات نہ کیے جائیں تو جسم پر چھالے اور زخموں کا خطرہ تو بے حد عام ہے متوتر دھویں کی ناخوشگوار بو اور زہنجلی گیسے صحت پر اثر پڑ سکتا ہے دھات کے دھویں کا بخار یہ جست لگانے سے ہو سکتا ہے لوہار گرم اکثر لوہے کی چنگاریاں ہتھوڑوں پر مشمل ہوتا ہے اور اس میں ذرا سی بھی گفلت سیدھی آنکھ جلد اور ہاتھ پاؤں کو جلا سکتی ہے اسی وجہ سے لوہار اکثر حفاظتی دستانیں اپنا مقصود لباس اپرن پہنتے ہیں تاکہ وہ اس شدید گرمی سے خود کو محفوظ کر سکیں جو اس کی روز مرہ کے کاموں کا اہم حصہ ہے یہ لوگ کبھی بھی لوہے کے غیر محفوظ طور پر ہاتھ نہیں لگاتے اور نہ ہی چھوٹے ہیں لوگوں کو برسر عمل لوہار کے قریب بھی جانے سے منع کیا جاتا ہے تاکہ کوئی ناگہانی واقعہ پیش نہ آ جائے جھنور ایک ذات ہے جسے پجاب کے مشرق میں کمہار اور وست میں اگر ہندو ہو تو محرا کہا جاتا ہے یہ حمال بہشتی اور مشرق میں ٹوکری ساز ہیں یہ پالکی اور ایسے تمام بوجھ اپنے کندوں پر اٹھاتا ہے جو ایک بیلوں کی جوڑی اٹھاتی ہے پانی کے ساتھ اس کا خصوصی تعلق ہے یہاں تک وہ شنگھاڑے کی کاشت اور ماہی گیری کے جال بھی بناتا ہے کونے بھی کھوتا ہے یہ حقیقی معنیوں میں خدمتگار رواجی معافظہ وصول کرتا ہے اور رواجی خدمات سر انجام دیتا ہے کاشتگاروں کو ضرورت کی ٹوکرییں فراہم کرتا ہے کٹائی والے کھیتوں میں شادی اور دوسری تقریبات میں پانی پلاتا ہے اس کی سماجی حصیت بلند ہے کہ سبس اس سے پانی پی لیتے ہیں تاہم وہ ایک ملازم ہے اگر کوئی جنور کشتی چلاتا ہے تو ملہ دریائی درین اور جٹ اور مہانہ بھی کہلاتا ہے اور اس کا مذہب کا مدار علاقے کے مذہب پر ہے اس کی ذاتیں کھوکھر مہر بھٹی منحاس ٹانگ اور سوہار ہیں شکرگاڑ میں یہ دوگڑا ہیں چلندر میں پنجابی یا مقامی بانگڑو اور چھنگڑو ہیں پٹیالا میں یہ دیس والی اور ملتانی ہیں بانگڑو ملتانیوں سے شادی نہیں کرتے یہ جمنہ کے کنارے بڑی تعداد میں آباد ہیں ماہی گیری اور کشتی رانی بھی کرتے ہیں ان میں کچھ بھر بھونجے ہیں لیکن زیادہ تر کاشت کار ہیں آگرے سے اوپر جنور ان سے علیدہ ہیں اور یہ جرائم کے عادی بھی ہیں وہ زمین کاش کرتے ہیں اور موسیقاروں کے بیس میں گاتے ہیں بھیک مانگتے ہیں معلومات حاصل کر کے نقبزنی کرتے ہیں اور تمام ہندو ان کے ساتھ کھا پی لیتے ہیں جو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ واقعی جنور ہیں جنور کو ایک مخلوط ذات کہا جاتا ہے اور ان کے ناموں کا مدار پیشوں پر ہے جنوب مشرق میں اسے دنور کہا جاتا ہے یہ ڈولیاں اٹھاتا ہے اس لیے کہار کہلاتا ہے موسیقی